کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کے سینے کا غم حسرات اور فلا تدہب نفس کا علیہم حسرات ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان دیا ہے اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کرتی قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب انہ قوم اتخذوا ہادا القرآن محجورا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے فقارہ مسجد میں آؤ ینہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آگیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا پلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کی ہوا کے تن و تن اپنے فیپٹوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کے دل و نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن تاروں کی جھل میں لاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیا نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں اطولہ شاہ بخاری کا کرتے تھے اے ہندوستان والوں تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو توفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی تغیانی رک جاتی پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی صفت ہے اشد قصوتا من الحجارہ پتھر بھی اللہ کی ہے بس سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمیں پکارے حیعہ علی السلام حیعہ علی السلام ایک تھانے دار پکارے گلستان کا لومی تھا کہ تمہارا سمنہ آ جاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پانچ دفعہ پکارے اور کانوں پہ جون آ رہیں گے اور آٹھ میں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا آٹھ میں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفاہ اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفای اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے یہ زمین پہ سکدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان ہے شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شرابی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدے کا انکاری ہوا ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ حق بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے اور پھر آرام سے روتی کھاتا ہے آرام سے چاہ پیتا ہے اور آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اخبار پڑتا ہے آرام سے بیوی کے پہلوں میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لئے مردود ہوا جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر زہر کے سجدوں کا مزاق اڑایا پھر آسر کا مزاق اڑایا پھر مغیر بارشہ کا مزاق اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پھر یہ بھی نماز کا مزاقی ہے اور آٹھ میں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کو انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے اندھیرہ بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ پھول گئے کیا جہنم کے عذاب پھول گئے کیا جنت کی نعمتیں پھول گئے وہ اللہ کا کلام پھول گئے وہ اللہ کا دیدار پھول گئے وہ اللہ سے ملاقات پھول گئے وہ محبوبِ خدا کی محفل پھول گئے یہ کیسا اسلام ہے یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں نہ بوڑے پر جون رہیں گے نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بند ہوں ارے میرے بھائیو حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہر تالے کی بیس بیس دن بازار نہ کھولے نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سن باہر نکال دیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ کی عزت و عبرو پہ ہاتھ ڈالتا دن دہارے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کیا جمعہ کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعہ میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے